اسلام علیکم جہاں تک پہنچے ہمارا پیار پہنچے پاکستان سے لے کے پوری دنیا تک پہنچے تمام انسانیں تک پہنچے اور اسی دعا کے ساتھ اپنے پرگرام کا سٹارٹ کر رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں مرچ مسالہ مرچ مسالے میں جو ہے بہت مزے مزے کی ریسپیز آپ لوگ کے لیے بن رہی ہیں اور آج بھی موسم اب چینج ہونے والا ہے تو میں نے سوچا کہ چینج ہوتے ہی آپ کو اچھی سی ایک ریسپی جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں اور دونوں مزے دار ریسپیز ہیں سب سے پہلے بننے جا رہی ہیں پائے ٹھیک ہے بڑے کے پائے بنیں گے اور اس کے ساتھ جو ہے اپل کا سیزن ہے یعنی کہ جو سیب ہے اس کا سیزن ہے تو سیب کا جو ہے نا ہم نے صرف مایکروویف کے اندر بارہ منٹ کے اندر کیک تیار کرنا اور وہ ہے اپل اپ سائیڈ اینڈ ڈاؤن کیک ٹھیک ہے بہت ہی مزدار اور بہت ہی جل جٹ پڑ بننے والی چیز ہے تو آج ہمارے ساتھ رہیے اور انجوائی کیجئے بہت مزدار ریسپی اور سیب کے انفرمیشن کے بارے ہم بات کریں گے کہ بہت ساری انرجیٹک دوائیاں ہم کھاتے ہیں لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو سیب سے ہم کیسا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اس کے لیے بھی ہم آج پروگرام کے انڈ میں آپ سے بات کریں گے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ میرا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ ہیں پائے اور پائے کو ہم نے جو ہے سابود گرم مسالے یعنی کہ دالچینی لانگ بادیان اور کالیمش ان تمام چیزوں کے ساتھ اس کو ہم نے آدھرک اور لیسن کوٹ کر وہ بھی ہم نے ڈال دیا سمجھ لیں میرے پاس دو بڑے پائے ہوں یا چار چھوٹے پائے ہوں گائے کے پائے ہوں یا بھینس کے بھینس کے ہوں گے تو دو بڑے پائے کافی ہیں اور اس کے ساتھ جو چھوٹے پائے ہوتے ہیں جو گائے کے پائے ہوتے ہیں وہ چار آپ لے سکتے ہیں تو میرے پاس چار پائے ہیں اور اس کو ہم نے سابود گرم مسالے تقریباً پانچ سے چھے دالچینی کے ٹکڑے بڑے والے جو ہیں وہ اور پانچ سے چھے ہمیں نے اس میں ڈالے ہیں بادیان کے پھول ٹھیک ہے بڑی الہچی ہم نے ڈالی ہے پانچ سے چھے عدد اور اس کے ساتھ دس سے پندر عدد کالی مرچے دس سے پندر عدد لانگ دس سے پندرہ انچ کا ٹکڑا عدرک کا کوٹ کر وہ ہم نے ڈال دیا اور دس سے پندرہ عدد جو ہے لیسن اس کو بھی کوٹ کر ہم نے ڈال دیا اور اس کو ہم نے چڑھا دیا پکنے کے لئے لیکن اس کو پکانے سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایک پتیلے کے اندر پانی کو گرم کرنا ہے اور اس کے اندر پائے ڈالنا ہے اور پانچ منٹ بوائل کرنے کے بعد پانی کو ضائع کر دینا ہے اس کے بعد یہ آپ نے گرم مسالے اور عدرک لیسن کے ساتھ اس کو چڑھا دینا ہے پکنے کے لئے پہلی دفعہ جب آپ بوائل کر کے پانی کو پھیک دیتے ہیں پانچ منٹ صرف پانچ منٹ بوائل کرنا ہے تو اس میں چھوٹے موٹے بال ہوتے ہیں وہ بھی نکل آتے ہیں اور دوسری اس کی سمیل جو ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر آپ گرم مسالے اور عدرک لیسن کے ساتھ اس کو آپ نے گلنے تک پکا لینا ہے جب گلنے کے قریب قریب ہو جائے اس کے بعد اس کو آپ نے ڈش آؤٹ کر لیا کرنے کے بعد سارے گرم مسالے ضائع کر دیئے عدرک لیسن ضائع کر دیئے اس کے بعد یخنی یہ میرے پاس ہے اور ساتھ پہ پائے ہیں اب دوبارہ سے اس کا مسالہ جو ہے وہ بنانا شروع کریں گے اور ایک ہم نے بڑا پتیلہ لے لینا ہے اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے آئل یا گھی ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو مسالے ہیں وہ بھی ایڈ کریں گے اور پیاز بھی ایڈ کریں گے ٹھیک ہے یہ میں نے اس میں تقریباً ایک کپ کے قریب میں نے آئل ڈال دی ہے اور اس کے ساتھ دو پیاز ہیں میرے پاس درمیانی یہ ہم نے اس میں ڈال دی اس کو ہم نے ہلکا سا براؤن کر لینا ہے ٹھیک ہے تو یہ جب تک لائٹ براؤن ہو رہا ہے اس کے بعد پھر ہم نے اس میں مسالے جو ڈال لیں وہ بھی تھوڑے سے ڈیفرنٹ مسالے ہیں لیکن عام مسالے ہیں جو آپ کسی بھی کوکنگ کے اندر استعمال کرتے ہیں وہی مسالے ہیں لیکن تھوڑے سے ایک دو چیزیں اس میں ڈیفرنٹ ہیں وہ میرے آپ کے سامنے ہی ایڈ کروں گا جب تک یہ پیاز ہماری اور یہ براؤن تو میں چلتا ہوں اپنے اپل اپ سائیڈ سب سے پہلے میں نے یہ کیا ہے کہ ایک اوون پروف اور مایکروویف پروف جو براؤن ہوتا ہے گول ہو راؤنڈ ہو یا سکوائر ہو وہ ہم نے لے لیا ہے اور سیپ کو ہم نے چھلکے سمیت باریک سلائسز کر لیا ہے اس کو تھوڑا سا چینی میں ہلکا سا پکا کر اور اسے ہم نے اس کے اوپر بچھا دیا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ بٹر پیپر لگاوا ہے تاکہ نکالنے میں آسانی ہو ٹھیک ہے تو یہ ہم نے پہلے سے کر کے رکھا ہے اور اب میں اس کا بیٹر تیار کرنے جا رہا ہوں اس کے اندر ہم لیں گے چار انڈے ٹھیک ہے اور باقی چیزیں میں ساری چیزیں آپ کے سامنے ہی ایڈ کروں گا چار انڈے آنے اور ایک سو پچاس گرام جو ہے وہ آئے گا بٹر اس میں ٹھیک ہے اور وہ انسالٹڈ بٹر یعنی کہ بغیر نمک والا جو بٹر ہوتا ہے وہ استعمال کریں گے تو یہ ہم نے انسالٹڈ بٹر لے لیا اور اسے ہم نے اس کے اندر اٹ کر دینا ٹھیک ہے اب میں اس میں ڈالنا ہوں بیکنگ سوڈا ایک چاہ کا چمچ اور بیکنگ پاوڈر ایک چاہ کا چمچ دونوں چیزیں ڈالیں گے ٹھیک ہے بیکنگ سوڈا اور بیکنگ پاوڈر دونوں اور اس کے بعد اس میں جائے گی ایک سو پچاس گرام ہم نے اس میں بٹر ڈالا ایک سو پچاس گرام اس کے اندر آئسنگ شگر جو ہے وہ ہم شامل کریں گے ٹھیک ہے اب ان تمام آمیزے کو ہم نے مشین سے چلا لینا بیکنگ سوڈا بیکنگ پاوڈر اور چینی اس کا آپ نے سوڈا بنا لینا یہ دیکھ لیں بہت ہی اچھا سا کریمی سا بیٹر ہمارا ٹھیک ہے جی یہ بیٹر ہو گیا ہے تیار اس کو میں مشین کو کر دوں گا اب مشین کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اب جو ہے فولڈنگ ہوگی اس کی ٹھیک ہے اسی دوران پیاس کو چیک کر لیتے ہیں پیاس ہماری بہترین سے فرائی ہو رہی ہے اس لیے کہ پیاس جل نہ جائے ٹھیک ہے اس بات کا خیال رکھنا ہے ٹھوڑی جیر اور پکنے دیتے ہیں ٹھیک ہے اسی دوران میں لوں گا ڈیڑھ کپ جو ہے میدہ جو چھناوہ میدہ ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے یہ آگیا ہے میدہ یہ چمچے سے جو میں ڈالنا ہوں یہ آدھا کپ کا جو ہے یہ چمچہ ہے ٹھیک ہے اور اب ہم نے دودھ تو ڈالنا نہیں ہے تو اس کے اندر یہ چنگس جو ہمارے سیپ کے چنگس ہیں وہ میں نے اس میں لے لیے تاکہ اس کے اندر اچھی سی سیپ کی خوشبو بھی آئے نا اندر بھی جائیں اس کے ٹھیک ہے ہم نے بہت سیمپل ہے یہ کیک مارکیٹ سے بہت بہتر اور بہت ہی ٹیسٹی کیک بنتا ہے آپ کو کوئی مارکیٹ جا کر بہت مہنگے مہنگے کیک خریدنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے سیمپل آپ گھر پہ دیار کر سکتے ہیں اس کو کریں گے فولٹ اب اس میں آپ نے مشین بلکل نہیں چلانی ہے ٹھیک ہے اب جب یہ مکس ہونے لگے تو اس میں ہلکا سا دودھ اٹ کریں گے بہت زیادہ نہیں ڈالنا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ یہ بیٹر ہمارا بلکل کریمی بیٹر جو ہے وہ تیار ہوگے تھوڑا سا دودھ آرائٹ کریں گے سمجھ لیں کہ میں نے اس میں آدھا کپ دودھ ڈالنا ہے ٹھیک ہے اچھی طرح سے مکس کر لیں اور اس بیٹر کو ہم نے جو سانچا ہے اس کے اندر ایٹ کر دینا ہے ہم نے سانچے میں ڈال دیا ہلکے ہاتھ سے اس کو آپ نے اس طرح سے پھیلا دینا ہے اور مایکرو ویو میں چون اپنا اوون میں نہیں مایکرو ویو میں اس کو ہم نے صرف بارہ منٹ کے لیے بیک کرنا ہے ٹھیک ہے سنٹر میں رکھیں گے بارہ منٹ سٹارٹ چلیں یہ بارہ منٹ کے اندر ہمارا کیک تیار تو بہت زیادہ پیسے بھی ضائع کر کے اچھی چیز نہ لینے سے بہتر ہے کہ آپ یہ تھوڑا سا کام کر لیں انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا آپ کا معاملہ یہاں پر پیاز ہو گئی ہے براؤن اور میں اس میں ڈال لوں ادرک اور لیسن کا پیسٹ تقریباً دو کھانے کی جم مرش ٹھیک ہے اس کو کریں گے مکس جی اچھی سی خوشب آنے لگی ہے پائے اصل میں بھونے میں نہیں ہے تو اس کو ہم نے تھوڑا سا اسی مسالے کے اندر بھون لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر ہم نے اس میں مسالے بھی اٹ کر دینے جو مسالے ہم نے ڈال لیا ابھی ہم صرف پیاز اور ادرک لیسن اس میں ہم نے اس کو تھوڑی دیر پکا لینا ہے تاکہ ہمارے پائے کے اندر خوشبو جو ہے وہ آ جائے ٹھیک ہے اور اس طرح سے یخنی ڈالنے سے پہلے آپ نے پیاز اور ادرک لیسن میں تھوڑا سا بھون لیا اور تھوڑی دیر اسے ڈھکنا لگا دیں تاکہ جو ادرک لیسن کی خوشبو ہے اور پیاز کی جو خوشبو ہوتی ہے وہ اس کے اندر آ جائے ایک آدم منٹ کے لیے اس کو اس کے بعد پھر ہم نے مسالے ایڈ کرنا ہے سب کچھ آپ کے سامنے ہی ہوگا ٹھیک ہے اور کیک بھی بن رہا ہے لیتے ہیں ایک چھوٹا سبریک اور پھر واپس آتا ویلکم بیک ناظرین اور یہاں جو ہے بہت ہی مزار بڑے کے پائے جو ہے وہ تیار ہو رہے ہیں اور ساتھ میں اپل اپسائیڈ اینڈ ڈاؤن کیک جو ہے وہ بھی تیار ہو رہا ہے اور اب میں اسے جو ہے پائے میں نے پیاز اور ادرک لیسن میں تھوڑا سا بھون لیا ایسے ٹھیک ہے اب اس کی بنائی ہو گئی کمپلیٹ تاکہ اس میں سے کوئی سمیل بغیرہ جو ہے نا وہ نار ہے ٹھیک ہے اب میں اس میں ڈال لوں مسالے مسالے غور سے دیکھ لیں کانٹیٹی آپ نے دیکھ لی کہ کتنا کیا کچھ ڈالا ہے میں نے اس میں اب میں ڈال لوں اس میں گرم مسالہ دو چائے کے چمچ دھنیا پاوڈر دو چائے کے چمچ لال میچ پاوڈر دو چائے کے چمچ ٹھیک ہے اور حلدی ایک چائے کا چمچ سونٹ یعنی کہ ادرک کا جو پاوڈر سوکھی بھی ادرک کا پاوڈر ایک کھانے کا چمچ سونف سونف کا پاوڈر ایک کھانے کا چمچ زیرا پاوڈر ڈیڑھ چائے کا چمچ تلہار میچ کا پاوڈر دو چائے کے چمچ نمک دو چائے کے چمچ ٹھیک ہے یہ ہم اس میں ایٹ کر دی ہے ساری چیزیں اور اس کو تھوڑا سا بنیں گے اور اس کے بعد میں نے اس میں جو ہم نے پائے کو بوائیڈ کیا تھا اس کی یخنی یعنی کہ پائے الگ کر دی ہے یخنی الگ کر دی اور اس کے جو ثابت گرمہ سالے ہم نے ڈالے تھے ادرک لسن ڈالا تھا اس کو ضائع کر دیا اب جو یخنی بچی ہوئی ہے وہ ہم نے چھانی ہوئی ہے اور یہ ہم اس میں ایٹ کرنے جا رہے ہیں ساری ٹھیک ہے جی یہ چلے گی یخنی اب اسے کریں گے مکس اور اب اسے پکنے کے لیے ہم نے چھوڑ دینا ہے یخنی میں جو لیس ہوتا ہے وہ موجود ہوتا ہے تو اس کو بہت زیادہ آپ کو پکانی کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی آرام سے یہ بن جائے گا اور گاڑا بھی ہو جائے گا بعض لوگ جو پروفیشنل کوکنگ کرتے ہیں جو ہوتلوں وغیرہ کے اندر سرف کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کے اندر تھوڑا سا اراروٹ یا پھر کان فلار پانی میں ملا کر اس کو تھوڑا سا گریوی کو گاڑا کرنے کے لیے ڈال دیتے ہیں لیکن اصل میں جو پائے بنا جاتے ہیں اس کے اندر کبھی بھی یہ اراروٹ یا کان فلار ہے وہ نہیں ڈالا جاتا اس کا مزی یخنی والا جو پائے ہوتے ہیں تو پتلے ہوتے ہیں لیکن سب سے اچھی چیز اس کے اندر یہ ہوتی کہ آپ کے ہاتھ چپکنے چاہیے اس کے اندر تو وہ اصل میں پائے جو ہیں مددار اور آپ کے ہیلتھ کے حساب سے بہت ہی اچھے ہوتے ہیں تیسری چیز یہ کہ پایا مشلی کا سالن پایا بیگن کا سالن نہاری یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو اس کا ٹیسٹ دوسرے دن زیادہ اچھا فلیور اس کا آتا ہے کچھ لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ وہ دوسرے دن رائس کے ساتھ پائے کھا رہے ہوتے ہیں بہرحال یہ اپنے اپنے پسند کی بات ہے سب سے اچھا جو اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نان کے ساتھ گرمہ گرم نانوں اور پائے ہوں تو اس کا تو کوئی جوڑ نہیں ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ کو نان اگر پسند نہیں ہے تو آپ زبردستی کھائیں کچھ لوگوں کو چپاتی پسند ہوتی ہے تو کچھ بزرگوں کو پرانے زمانے سے میں دیکھتا وار ہوں کہ وہ چپاتیاں جو نہ توڑ کر ایک بڑے تھال کے اندر وہ ڈال دیا جاتا ہے روٹی کو اور اس کے اوپر سے یہ گریوی ڈال کر ابھی بھی خیبر پختو خان کے اندر بہت سارے اور علاقوں کے اندر اس طرح سے بھی پائے صرف کیے جاتے ہیں اس لئے کہ کھانے کے بھی بہت سارے طریقے اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو پائے کی جو یخنی ہیں وہ اچھی طرح سے روٹی کے اندر مکس ہو جاتی ہے تو اس کو کھانے کا مزہی کچھ اور ہوتا ہے تو اس طرح سے مختلف مختلف طریقوں سے اس کو بنایا جاتا ہے میں نے پائے کے ساتھ ایک اور چیز اس میں ڈالی ہے اس کو کہتے ہیں نرکڑا ٹھیک ہے تو یہ ایک نس ہوتی ہے جو آپ کو پائے کی دکان میں مل جاتی ہے ٹھیک ہے تو وہاں سے وہ آپ پرچیز کر سکتے ہیں جیسے آپ نے دو پائے لیے تو ایک کلو آپ جو ہے نا وہ لے سکتے ہیں تو وہ ایک نس ہوتی ہے لیکن وہ بڑے مزہدار سی ہوتی ہے اور جب وہ گل جاتی ہے تو بلکل جیلی کی طرح سے ہو جاتی ہے تو پائے کی اپنی کانٹیٹی بہت کم ہو جاتی ہے تو کچھ لوگ اس کے اندر یہ استعمال کرتے ہیں اور کچھ لوگ اس کے اندر جو ہے بون کا گوشت جو ہے نا جیسے میری والدہ تھی تو وہ لازمی پائے کے اندر بون کا گوشت بھی استعمال کرتی ہیں تاکہ صرف ہڈیاں نہ ہوں تو گوشت بھی ہونا ضروری ہے تو اس طرح سے بہت سارے لوگوں کا اپنا اپنا سٹائل ہے تو آپ ضروری نہیں کہ کوئی ایک ہی سٹائل سے آپ اس کو بنائیں میں نے دو تین آپشنز آپ کو بتا دیئے اس طرح سے آپ اس کو تیار کر سکتے ہیں پائے کو اور پائے لازمی استعمال کرنا چاہیے اس لیے کہ پائے جو ہے وہ اس کی جو یقنی اور اس کی جو طاقت ہے وہ یہ ہے کہ سردیوں میں ہمارا جسم ضائع بہت ہے موسم کے جو تھنڈ ہے وہ برداش نہیں کرتی کراچی میں تو اتنی نہیں ہوتی لیکن دوسری جگہوں پہ بہت زیادہ سردی ہوتی ہے تو ان علاقوں کے اندر پائے تھے ایک تو یہ کہ آپ کا جسم وام ہوتا ہے گرم رہتا ہے دوسرا پائے کے اندر جو یقنی ہوتی ہے یہ آپ کے جو آج کل لوگوں کے جوڑوں میں درد اور کمر میں درد اور اس ٹائپ کی چیزیں ہو رہی ہیں وہ ہماری جسم میں سے لیز ختم ہو جاتا ہے تو پرانے زمانے میں پائے بہت زیادہ اچھا بڑے کے پائے خاص طور پر چھوٹے کے پائے تو اچھے ہوتے ہیں بہت سارے لوگ شوق سے کھاتے ہیں لیکن بڑے کے پائے میں زیادہ اس کے اندر جو ہے فائدہ ہوتا ہے طاقت زیادہ ہوتی ہے بنیز بہت اس کے چھوٹے کے پائے کے تو لازمی سرزدیوں کے زمانے میں دو چار دفعہ تو لازمی ٹرائی کیا کریں اور بنائیں اور اکثر لوگوں کے گھروں میں دعوتیں بھی ہوتی ہیں لوگ اپنی فیملیز کو بلاتے ہیں اور انجوئے کرتے ہیں تو چلتے ہیں ذرا اپنے کی طرف بھی دیکھ لیتے ہیں کیا پوزیشن ہے اور میرے خواہ سے ٹائم پورا ہو گیا ہے اس کا ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں ہاں تقریبا یہ فائنل ہو رہا ہے دو تین منٹ اور باقی ہیں اس کو چلنے لیتے ہیں ٹھیک ہے خود بخود فائنل ہو جائے گا تو اس کو ہم ڈش آؤٹ کر لیں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح سے صرف بارہ منٹ کے اندر آپ زبردست سا کیک اپنے گھر پر تیار کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ اچھا مائکروویف تقریبا لوگوں کی گھروں میں ہوتا ہے تو مائکروویف کوکنگ میں نے بہت ساری آپ کو سکھائی بھی ہے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اب کچھ دنوں میں آپ کو اور بھی بہت ساری ریسیپیز ایسی ہیں جو آپ ایزیلی مائکروویف کے اندر تیار کر سکتے ہیں دو چار منٹ پانچ منٹ کے اندر ٹھیک ہے جی چلنجز کو ہم شکل لیتے ہیں یہ دیکھیں بہترین سا اگر آپ اس کی یخنی کو بڑھانا چاہتے ہیں تو اس میں پانی وغیرہ بھی ایپ ایڈ کر سکتے ہیں لیکن ویسے جو میں نے یخنی نکالی تھی وہی کافی تھی اور اس کا کلر ہر چیز آپ کے سامنے ہیں تھوڑا سا پکنے دیں اسے آدھا ایک گھنٹہ تو بہت اچھی بات ہے تاکہ اس کی گریوی جو ہے نا وہ اچھی طرح سے اور مسالے جو ہیں اس کے اندر چلے جائیں ٹھیک ہے ٹائم ہو گیا بریک کا واپس آتے ہیں اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں مزدار پائے ویت لوازمات کے ساتھ چھوٹا تھا بریک پھر واپس آتے ہیں ویلکم بیک ناظرین اور یہاں جو ہے دھماگے دار خوشبو دار چٹخارے دار اور خوشبو دار ریسپی جو ہے تیار ہو چکے ہیں اس لیے کہ ہمارے کچن میں اس وقت خشبو 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 پھیل لی اس لیے کہ پائے کی خشبو بھی ہے اور ساتھ میں ایپل کی جو خشبو ہے جو سیپ کی ہوتی ہے وہ بھی زبدس ہے تو پائے جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کس طرح سے بنانے ہیں اور سارا طریقہ کار ٹیسٹ یہی مزہ جو آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے وہی آپ کے گھر پر بھی بنے گا اور بہترین کلر کے پائے تیار ہوں گے اکثر جو پائے ہوتے ہیں بہت سارے لوگوں کے گھر پر بنتے ہیں بہت کالے سے ہو جاتے ہیں تو ہمارے جو استاذ ہوا کرتے تھے ٹیچرز جو تھے وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ بھئی جب تک فود کا کلر اچھا نہیں ہوگا تو کھانے کا مزہ ہی نہیں آئے گا تو کلر بہت امپورٹنٹ ہے تو اس وقت یہ تو ایک تو پائے کا آپ نے دیکھ لیا ہے دوسرا اپل اپسائیڈ اینڈ ڈاؤن کیک ٹھیک ہے اور اتنی جلدی بننے والا کیک جو ہے وہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا نان کے ساتھ پائے کھائیں آخر میں جو سیب کا جو کیک ہے اپسائیڈ اینڈ ڈاؤن کیک اپل کا یہ آپ صرف بارہ منٹ کے اندر اپنے مایکرویویف کے اندر تیار کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا کبھی کبھار چھوٹا اور بڑا مایکرویویف بھی ہوتا ہے پاور کم یا زیادہ ہوتی ہے اگر فرض کریں کہ آپ چیک کرتے ہیں اس کو یہ میرے پاس باربیکو سٹکس ہیں ٹھیک ہے نا اس کو آپ اس میں ڈالتے ہیں نکالتے ہیں اگر یہ گیلا نکلتا ہے تو سمجھ لیں ابھی کچھا ہے تو دو چار منٹ اور بنا لیں اس لئے کہ مایکرویویف کا دو تین منٹ جو ہے نا اوون کے جو الیکٹیک اوون ہوتا ہے اس کے بیس پچیس منٹ کے برابر ہوتا ہے تو دو تین منٹ اور بڑا کر اس کو تیار کر لیں جب تک یہ ڈرائی نہ نکلے خوشک نہ نکلے ٹھیک ہے تو یہ باربیکو سٹک یہ تھی آج کی دونوں ریسپیز امید ہے نان بھی رکھ دی ہیں میں نے دیکھیں اور للچائیں کھانے کا موقع تو آپ کو نہیں ملے گا یہ ہم کھا جائیں گے ٹھیک ہے لیکن آپ گھر پر بنا سکتے ہیں موسم بہت اچھا ہے اور اس وقت پائے کھانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے تو آج میں بتا رہا تھا کہ بہت سارے وائٹیمنز چکن گونیا لوگوں کو ہوتا ہے اور اس کی ویسے باڈی میں بہت زیادہ پین اور مختلف قسم کے مسئلے مسائل کبھی ٹانگ میں درد ہو رہا ہے کبھی کمر میں درد ہو رہا ہے اس طرح کی بہت سارے بیماریاں جو ہیں نا وہ ہو رہی ہیں وہ خار کے بعد اس کو ہم ہماری زبان میں یہاں پر پاکستان میں اس کو چکن گونیا کہتے ہیں وہ آفٹر ایفیکٹ ہوتا ہے اور تقریباً مہینے ڈیڑھے مہینے تک یہ سلسلہ چلتا ہے بہت سارے جسم میں درد کی دوائیاں ڈاکٹرز دے دیتے ہیں کوئی ڈاکٹر جو ہے بہت اچھی طرح سمجھ کر دیتا ہے کہ یہ ہماری کڈنی پر ایفیکٹ نہ کرے لیکن بہت سارے ڈاکٹرز ہوتے ہیں جلد بازی میں آپ کو کوئی بھی دوائی دے دیتے ہیں کہ جلدی ریلیکس ہو جائے لیکن وہ کڈنی پر ایفیکٹ کر جاتا ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ہم کھا رہے ہوتے ہیں آج میں سوچ رہا ہوں کہ انرجی کا پہاڑ سمجھ لیں طاقت انرجی کی جو ہے نا سیب کا موسم بھی ہے تو میں نے سوچا کہ یہ آپ کو بنانا سکھا دوں یہ میں نے سیب لیا ہے اس کے اندر یہ باربیکیو اسٹکس ہیں میں نے اس طرح سے سراخ کیے ہوئے ٹھیک ہے تھوڑی تھوڑی جگہ پہ اس کو پورا فل ایسے ہی بھرنا ہے ٹھیک ہے ہم نے سراخ کر کے اور یہ ہے ہمیں پر لانگ لانگ جو ہے نا وہ آپ نے اس طرح سے اس کے سراخ کے اندر یہ دیکھیں لگا دیا میں نے ٹھیک ہے اس طرح سے لیا آپ نے پھر لگا دیا ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے پورے سیب کو بھر لینا ہے لانگ سے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کو لگاتے جانا ہے اور بہت ایزی کام ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے یہ دیکھ لیں پہلے سے سراخ کر لیں اس کے بعد آپ اس میں جو ہے لانگ لگانا شروع کریں اس طرح دوسری لائن تیسری لائن چوتھی لائن یہ فل آپ کا سیب لانگ سے بھر جانا چاہیے بھرنے کے بعد اس کو آپ نے کسی گھر کے اندر جائے فریچ کے اوپر یا کبڑ کے اوپر یا کہیں پر بھی ململ کا کپڑا ڈال کے رکھ دیں اس لیے کہ ظاہر باتے گھر میں کیڑے مکوڑے مکھی وغیرہ بھی ہوتی ہے تو ململ کا کپڑا ڈال کے جو ہے تین دن تک اس کو آپ نے رکھ دینا ہے اور دوسرا یہ کہ اسے فریچ میں نہیں رکھنا بہت سارے لوگ فریچ میں رکھ دیتے ہیں تو اس کی تاثیر ختم ہو جائے گی اسے آپ نے باہر جو ہے کسی بھی کبڑ کے اوپر کبڑ کے اندر فریچ کے اوپر کہیں پر بھی آپ نے رکھ دیا جہاں پر کوئی اس کو چھیرشارڈ نہ کرے اس کے اوپر ململ کا کپڑا ڈال دیں تاکہ ہوا بھی لگتے رہے اور اس میں کوئی کیڑے مکوڑے بھی نہ جائیں اس کے بعد تین دن گزرنے کے بعد اس کو آپ نے گرینڈر مشین میں ڈال کر اس کا پیسٹ بنا لینا ہے اور دو کھانے کے چمچ ایک گلاس دودھ کے ساتھ جب تک یہ ختم نہیں ہو جاتا یعنی کہ تین دن میں یہ ختم تین چار دن میں یہ ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے تین چار دن دو کھانے کے چمچ دودھ کے ساتھ صبح نہار مولے لیں یا رات کو سوتے وقت لیں دونوں میں سے کوئی بھی ایک ٹائم سیلیکٹ کر لیں اور جو سیلیکٹ کر رہے ہیں اسی ٹائم پر ہی آپ نے لینا ہے یعنی کہ آپ نے رات میں لینا ہے تو رات میں ہی لیتے رہنا ہے یا دن میں اگر صبح نہار مولے لینا ہے تو نہار مولے لینا ہے ایک گلاس دودھ کے ساتھ نیم گرم دودھ کے ساتھ آپ کو پھر کوئی اور دوائی کی ضرورت نہیں پڑے گی جو جسم میں درد کی دوائی ہے یا ملٹی وائٹیمنز ہیں یا مختلف اور چیزیں ہیں سب سے اتنی طاقتور چیز ہے یہ کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے یہ آپ تین نیند صرف آپ نے تھوڑی سی محنت کرنی ہے اور اپنے گھر پر یہ دوائی تیار کرنی ہے خود بھی کھانا ہے بچوں کو بھی کھلانا ہے خاتون اور مرد دونوں اسے لے سکتے ہیں بہت ہی طاقتور چیز ہے یہ اور آزما کر دیکھیں پھر مجھے گال کریں اور بتائیں کہ آپ کو اس کا کتنا ایفیکٹ پڑا ہے یہ تھی آج کی ریسپی اور ریمیڈی امید ہے آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا زندگی ریدو پھر ملاقات ہوگی جب تک لئے اجازت اللہ حافظ ببائے موسیقی 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 موسیقی